اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب لوگ میتھے کہ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک والحمدللہ سے تو آج کے ولوگ میں آپ کو کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا مطلب آپ کو میں سارا جو نا اپنی جو ہاں پہ میں شادی پر گئی تھی نا وہ سارے کلپس جو نا میں نے تھوڑے بہت جوڑ کر ایک ولوگ بنا دیا ہے تھوڑا سا ولوگ لمبا لیکن آپ کو کافی مزا آئے گا کچھ چیزیں وہ میں وہ بھی دکھاؤں گی جہاں پر میرے ہزبر نے اپنا بچپن اور ان کا سارا جو ٹائم سپینڈ ہوا اور ساتھی ساتھ کچھ ساتھ میں شادی کے کلپس ہیں وہ بھی دکھا دوں گی تو آپ کو بہت اچھا لگے گا تو ولوگ اگر آپ کو اچھا لگے گا تو آپ نے جو ہے نا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کیونکہ آپ یہ دو کام کرنا نا بلکل بھول جاتے ہیں تو چلے اپنے ولوگ کو جو نا آج کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جو ولوگ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے یہاں پر ہم لوگ انہیں سارا سمان جو نا وہ رکھ لیا تھا اور ہم لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے تھے مٹھائی لینے کے لیے عزبان اندر چلے گئے تھے مٹھائی لینے کے لیے اور میں یہاں پر ان کا ویٹ کر رہی تھی بیٹھ کر اور ساتھ میں زنائش مجھے کافی تنگ کر رہی تھی اور پھر میں نے اس کو جو نا یہ کیز پکڑا کے نا تو اس کا دھیان جو ہے وہ بٹا دیا تھا خیر تھوڑی دیر کے لیے اس کا دھیان بٹ گیا تھا اور پھر میں آرام سے بیٹھ گئی تھی نہیں تو یہ بالکل بھی باز نہیں آرہی تھی گرمی لگ رہی تھی کیونکہ ابھی کادوپ نکلی ہوئی تھی نا تو لاہور میں اتنی کوئی خاص مطلب سردی نہیں آئی تو بس وہ ہمارے لیے لے کر رہے تھے کچھ سینڈوچز بغیرہ اور مٹھائی تھی الگ سے اور جہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے نا شادی میں تو ان کے لیے بھی ہم لوگوں نے الگ سے مٹھائی لے لی تھی تو شادی جو تھی وہ زاہد کے مامو کی جو بیٹی ہے نا ان کی شادی تھی اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کومنٹس میں کہ آپ کس کے شادی پر جا رہی ہیں تو یہ جو شادی ہے نا یہ میرے ان لاؤز میں ہے مطلب میرے اپنے جو ہیں وہ میکے والی سائٹ پر نہیں ہیں کیونکہ ہمیرے جو سارے میکے والے نا وہ ادھر ہی رہتے ہیں پاس پاس ہی رہتے ہیں تو ہمیں اتنا ٹریول جو ہے نا وہ نہیں کرنا پڑتا زاہد جو ہے نا وہ پیچھے سے گاؤں والی سائٹ پر ہیں تو اس لیے ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ دور جانا پڑتا ہے جب کوئی شادی آ جاتی ہے کیونکہ سب گاؤں وغیرہ میں ہی رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا سا کلپ تھا شادی کا اتنا زیادہ مجھے موقع نہیں ملا ویڈیو بنا گارہ بنانے کا کیونکہ رش بہت زیادہ تھا ماشاءاللہ سے تقریبا چار پانچ سو بندہ تھا مہندی پہ بھی برات پہ بھی ولی میں پہ بھی تو میرے سے شوٹن ہی ہو پا رہا تھا تو پھر جب ہاں پہ ہم لوگوں نے سٹے کیا تھا نا یہ وہ گھر تھا یہ زائد کے پپو کا گھر تھا یہ ان کا گھر تھا یہاں پہ ہم نے سٹے نہیں کیا تھا ہم لوگ یہاں پہ بریکفاسٹ کرنے آتے تھے صبح کے ٹائم اور رکے ہم لوگ ان کے بیٹے کی طرف تھے مطلب زائد کے کزن کی طرف تھے اور یہ سارا ان کی پپو کا گھر تھا ان کی پپو جو نا وہ سیپرٹ رہتی ہیں تو وہ ہمارے لئے بریکفاسٹ بنا کر رکھتی تھی اور یہ سارا انہی کا ایک گھر تھا بڑا پیارا سا انہوں نے بنایا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کے ساتھ آج تھوڑا سا الگ سا شیئر کرتے ہیں گاؤں کا یہ گاؤں کچھ گھر ایسے تھے جو ایسے لگ رہا تھا جیسے بلکل کوٹھیوں کی طرح ہیں مطلب گاؤں میں بھی اور کچھ گھر بلکل کچھے تھے جو آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی جیسے گھر میں ہم نے سٹریٹ کیا تھا ان کے کزن کا گھر تھا اور بہت ہی خوبصورت جیسے ایک سٹی میں گھر ہوتا ہے نا ویسے لگ رہا تھا اور جو ہم لوگوں نے آگے جا کے میں دکھاؤں گی کچھ گھر ایسے تھے ان کے جو بلکل کچھے تھے آج بھی تو میں بڑا حیران ہو رہی تھی کہ آج بھی لوگوں نے جو ہے نا اتنے کچھے کچھے گھروں میں لوگ رہتے ہیں اتنا ایڈوانس دور آنے کے باوجود بھی یہاں پر برات کی صبح تھی یہ جیزن برات تھی نا اس کی صبح صبح کر رہے یہ ٹائم تھا اور یہاں پر سارے گفٹ پیک ہو رہی تھے اچھا میں نے ایک چیز گاؤں میں دیکھی کہ گاؤں میں گفٹ دینے کا بڑا ٹرینڈ ہے شادی میں ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے مطلب لیکن اس ٹائب کا نہیں ہوتا جس ٹائب پر بچوں کو اتنا زیادہ گریز تھا کہ ہم لوگ گفٹ دیں اور مجھ سے بھی آکے بار بار پوچھے جا رہے تھے کہ آپ نے گفٹ دینے ہیں تو مجھے تو کوئی اس طرح کا خیال ہی نہیں تھا گفٹ وغیرہ کیونکہ ہم لوگوں نے پیسے وغیرہ ہی دے دیئے تھے مٹھائی لے کر گئے تھے کچھ کپڑے تھے وہ دے دیئے تھے تو میں نے کہا ہم جو شادی شدہ ہوتے ہیں تو وہ میرے خیال میں تو نہیں دیتے تو ویسے میں نے یہ دیکھا کہ گاؤں میں بہت زیادہ بچہ بچہ جو نا وہ گفٹ دے رہا تھا ہر بچے نے گفٹ پکڑا ہوا تھا ہاتھ میں تو ساری پیکنگ جو نا وہ زاہد نہیں کی تھی تو کافی ٹائم ان کو لگ گیا تھا یہ پیکنگ وغیرہ میں بھی صرف وہ گفٹ لا کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اور پیکنگ وغیرہ کا وہاں پہ ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ بایٹ سے کی جاتی ابھی بھی بہت پیور گاؤں والی جو نا وہ اندر فیلنگز آ رہی تھی جا کر تو یہ صبح کی ٹائم جو ہم لوگ مطلب برات سے ہو کر نا پھر یہ نیکس ٹے کا ولوگ تھا مطلب جزین ولیما تھا ولیما میں ایک دن گیپ تھا یہ منڈے کا یہ ولوگ ہے میں نے ولوگ جو نا وہ کافی لیٹ اپلوڈ کی ہیں تو یہاں پہ انہوں نے یہ ہم لوگوں کے لیے بریکفاسٹ بنایا تھا کیونکہ گاؤں میں تو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی نا کہ آپ بزار وغیرہ سے لاؤ تو گاؤں والوں کے لیے تو یہی ایک سپیشل تھا ناشتہ تھا ہے پراتے انڈے اور ساتھ میں انہوں نے نا یہ پیاز اور اس کے اندر بھی نا انڈے وغیرہ بنا کے ڈالے ہوئے تھے تو یہاں پہ بس میں ٹائم شک کر رہی تھی کہ سوا نو کا ٹائم تھا اور یہاں پہ اتنی جلدی چار بجے جو نا وہ دن ڈھل جاتا تھا اور رات ہو جاتی تھی اور اتنا زیادہ وہ لگتا تھا نا عجیب سا بس میرا دل کر رہا تھا کہ ہم لوگ واپس جلدی سے نا اپنے ہی جگہ پر چلے جائیں کیونکہ اتنی جلدی رات ہو جاتی تھی اور بہت عجیب سی فیلنگز آتی تھی دن نہیں لگتا تھا وہاں پر میرے جاتے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پرمننٹ یہاں پر گاؤں میں ہی آجو لگن میں نے کہا میرا بالکل دن نہیں لگے گا اور کلر وغیرہ بھی کافی ڈال ہوگی صرف پانچھے دن کے اندر ہی اور یہاں پہ پھر جس دن ولی میں گیپ تھا نا ایک دن گیپ تھا اور کسی ان کے ادھر شادی تھی تو اس لئے پھر براہت کے بعد ایک دن گیا پایا تھا اس کے بعد پھر ولی ماں ہوا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ زاہد کے کزن کی طرف جا رہے تھے کیونکہ گاؤں میں جب آجو نا تو سب جو نا وہ اکٹھے رہتے ہیں مطلب جگہ جگہ جو نا وہ گھر ہے ماشاءاللہ سے کافی کہ جایا ہی نہیں جاتا تو یہ کلپس جو نا وہ تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے ہوئے ہیں مجھے نہیں پتا چلا ان کا کیونکہ کافی کلپس کٹے کیے ہوئے تھے میں نے تو مجھے پتا نہیں چلا کہ کچھ کلپس آگے تھے کچھ پیچھے تھے تو یہاں پہ ہم لوگ گاڑی کھڑی کر دیتے تھے اور یہی سے پھر آکے ریسیو جو نا وہ ہم نے کر لی تھی گاڑی تو یہ جگہ جو نا وہ انہوں نے گاڑیوں کیلئے رکھی ہوئی ہے گاؤں میں نا کسی کی جگہ ہے یہ تو کوئی بھی آتا ہے نا مطلب گاؤں میں گیسٹ وغیرہ تو یہاں پہ آکے اپنی گاڑی جو نا وہ کھڑی کر دیتا ہے اور بہت سیف پلیس ہے دیکھنے میں تو یہ بالکل آپن ایریا لگ رہا ہوگا لیکن یہاں پہ ایسا کوئی چوری وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے سب جو نا وہ اس طرح رہتے ہیں اس طرح کے نا اپنا ہی چیز ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بس وہاں پہ ایک کزن کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہوئے تھے زائد کے کزن تھے تو ریڈی ہو چکے تھے بلکہ اور یہاں پہ میں پیچھے بیٹھ گی تھی کیونکہ میری ساس نے جو نا وہ آگے بیٹھنا تھا تو ساتھ میں نے زنائش کو بھی جو نا وہ پیچھے ہی بٹھا لیا تھا تو اس لیے ہم لوگ اگر کٹھے جائیں تو پھر وہ آگے ہی بیٹھ جاتے ہیں اگر میں سیپرٹ مطلب بالکل اکیلی جاؤں تو پھر ہم لوگ کبھی کبھی جو نا میں آگے ہی بیٹھ جاتی ہوں نہیں تو میری ساس سے جو نا وہ آگے بیٹھتی ہیں تو یہاں پہ وہ بیٹھی ہوئی تھی آگے اور میں پیچھے بیٹھ گئی تھی اور یہ سارا جی ان کا گاؤں ہے ہم لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے تھے آج کا وائز آور کافی لمبا تھا دل نہیں کر رہا تھا کرنے کو لیکن میں نے کہا یہ ویڈیو جو نا آج اپلوڈ لازم ہی کرنی ہے کیونکہ آگے دو دن کا گیپ آ چکا ہے اور پھر آپ لوگ کافی میسیجز کرتے ہو کے انسٹرہ پہ دیمز آتے ہیں کہ آپ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہی جو لوگ مجھے دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو اپلوڈ اس لیے بھی کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے کہ دل نہیں کرتا بنانے کوئی مسئلہ جو نا چلتا ہی رہتا ہے تو یہ سارا ان کا گاؤں تھا اور ان کے گاؤں میں زیادہ تر جو نا وہ چاول لگی ہوتی ہیں گھندم لگی ہوتی ہے اور گھنہ لگا ہوتا ہے یہ تین چیزیں جو نا یہاں کی بہت زیادہ فیمس ہیں یہاں پر لگی ہوتی ہیں اور میں ان سے کہتی ہوں مجھے وہ گاؤں پسند ہے مطلب جہاں پر سبزیاں لگی ہوں اور ہم لوگ سبزیاں دیکھیں کس طریقے کی لگی ہوتی ہیں فروٹس لگی ہوں لیکن یہ وہ اس طرح کا گاؤں نہیں ہے یہاں پر یہ تین چیزیں جو ہے وہ زیادہ لگی ہوتی ہیں اور آج کل جو نا یہ چاولوں کی کٹائیاں اتنی زیادہ ہو رہی تھی پھر اس کے بعد اس کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے تو وہ جلا بھی دیتے تھے تو پھر مجھے رات میں بتاتے تھے یہ جو آج کل سموک وغیرہ کا سسٹم چلا ہوئے ہیں یہ اسی وجہ سے ہے کہ جب چاول کی کٹائی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کا باقی مٹیریل رہ جاتا تو اس کو آگ لگا دیتے ہیں تو یہاں پر زنائش فاطمہ جو ہے بسکٹ کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کیونکہ اس کو چیزیں جو نا وہ بہت زیادہ پسند ہے اور یہ ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچ چکے تھے مطلب جو زہد کے کزن تھے نا ہم لاس ٹیم جب آئے تھے نا فروری میں شادی میں تب میں ولوگس نہیں بنایا کرتی تھی تو ہم لوگ ان کے بیٹے کی شادی پر آئے تھے تو تب ولوگس بن سکتے تھے ویڈنگ کے تو ان کے گھر میں کچھ ایسا تھا لیکن وہاں پہ نہیں بن سکتے تھے بس انہوں نے ہمیں یہ جو نا کالڈرنگز اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ سرف کیے تھے کیونکہ گاؤں میں نا اتنا کچھ زیادہ مٹیریل ہوتا نہیں ہے یہ تقریباً پندرہ منٹ کی ڈسٹینس پہ تھا یہ سارے جو نا بہت قریب قریب رہتے ہیں ان کے کزنز ان کی جو پپو وغیرہ ہیں جو سارے ان کے ریلٹیف جو نا وہ سارے مطلب گاؤں میں ہی ہیں یہاں پہ میری نند بیٹھی ہوئی تھی یہ بلو کپرو میں اور پیچھے دیور تھے میرے اور یہاں پہ میری ساس بھی بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے تھے پھر میں نے کہا تھوڑا سا میں ولوگ بنا لیتی ہوں آپ لوگوں کے لئے ان کا گھر تھا گھر ان کا کافی خوبصورت لگتا ہے گاؤں کے لحاظ سے ہم لوگ واپس آگے تھے اور ولیمہ بھی سارا ختم ہو چکا تھا اور ولیمہ سے ختم ہو کر پھر یہ گھر آگے تھے جو لڑکی تھی مطلب لڑی سائد کی کزن تھی وہ گھر آگے تھے اور بس گھر آگے یہ ان کا گھر تھا یہ انٹر ہوئی اور اندر وہ روم میں چلے گی اور بس میں نے اتنا سے ریکارڈ کیا کیونکہ ولیمہ میں بہت زیادہ جلدی تھی مجھے اس لیے کیونکہ برائیڈل کو میں نے ریڈی کیا تھا پھر ان کے ساتھ ایک اور برائیڈل تھی ہاف میں نے اس کو بھی ریڈی کر دیا تھا میرے پاس ٹائم تو نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے تھوڑا بہت اس کو بھی ریڈی کر دیا تھا یہاں پہ شادی جو ہے نا وہ ختم ہو چکی تھی اور یہ نیکس ڈے تھا اور نیکس ڈے ہم لوگوں کو گھر آ جانا تھا لیکن ہم لوگوں نے بنوانی تھی چاولوں کی پینیاں تو یہاں پہ آپ لوگ دھون دیکھیں اتنی زیادہ تھی اور بلکل پیور گاؤں والی یہاں پہ فیلنگز آ رہی تھی جا کرنا ویسے تو میں نے کبھی گاؤں نہیں تھا دیکھا مجھے بہت شوک ہوتا تھا گاؤں دیکھنے کا تو پھر جب شادی ہوئی تو شادی کے ہم لوگ تقریباً دس دن کے بعد ہی ہم لوگ گاؤں چلے گئے تھے جہاں جس کی شادی پر ہم لوگ آئے تھے انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور ہم لوگ تین چار دن کی ان کی دعوت اچھی خاصی کھا کر گئے تھے اور سب سے لمبی دعوت میری یہی والی گئی تھی گاؤں آئے گاؤں میں ہم لوگوں نے انجوائے کیا لیکن یہاں پر جو سٹی میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر سٹے نہیں کر سکتے تو یہ ساری چھت تھی اور میں دوند وغیرہ دیکھ رہی تھی اور ساتھ میں میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو بھی دکھا دیں کپرے وغیرہ میں نے وہی پہنے تھے جو ہم لوگ زائد کے کزن کے گھر پہنے کر گئے تھے اور چپل میں نے یہی سارا دن پہنے رکھی کیونکہ میں ایک اور بھی ساتھ میں لے کر گئی تھی اور یہ وہ گھر تھا جہاں پہ ہم لوگوں نے سٹیک کیا تھا پھر ہم لوگ ریڈی ہو کے اسی دن پھر ہمارا جو تھا وہ موڈ نہیں تھا جانے کا تو پھر ہم لوگ ریڈی ہو کے باہر نکلائے تھے گاؤں دیکھنے کے لیے یہاں پہنے یہ کچھ بچے تھے اور ساتھ میں زائد پیل کے یہ بھی زائد کے کزن کی لگتے ہیں تو ہم لوگ جب واپس آگئے تھے میں تو باہر سے جلدی آگئی تھی میرے سے اتنا چلانی جا رہا تھا پھر میں اور میری جو ہونے والی دیورانی ہیں وہ لوگ ہم دونوں گھر آگئے تھے وہ بھی آئی ہوئی تھی سارے یعنی کہ یہاں پہ میرے ان لاؤز والے کٹھے ہوئے تھے ابھی ان کی شادی تو نہیں ہوئی لیکن ہمارا جو نا وہ کافی فرنشپ ہے آپس میں تو میں اور وہ پھر گھر آگئے تھے ابھی میری نن جو نا وہ باہری تھی ساس میری گئی نہیں تھی تو یہاں پہ بریک فاسٹ بن رہا تھا تو چاچی مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ بریک فاسٹ کر لو میں نے کہا نہیں میں تو کر کر آگئی ہوں کیونکہ ہم لوگ زائد کے پوپو کے گھر سے ہی کر کر آجاتے تھے اور یہاں پہ زنائش میں نے کہا تھوڑی سی ویڈیو بنا لو اس کو یہ مجھے بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس کپڑوں میں لیکن اس نے رونا ڈالا ہوا تھا ساری شادی میں یہ لڑکی ہی روتی رہی ہے تو بس ایسی میرا شادی جو نا انجوائے کرنے والا کوئی سسٹم نہیں تھا جب بچے ہو جاتے ہیں تو مجھے ایسے لگتے ہیں جیسے آپ کی زندگی سے انجوائے ختم ہو جاتا ہے وہ والا جو آپ بالکل ایک بیچورل لائف کر رہے ہوتے ہو سپینڈ کر رہے ہوتے ہو تو یہاں پہ پھر ہم لوگ انہیں چاولوں کے پینیاں بنوانی تھی تو نہیں چاول پہلی بات ہو کہ مل ہی نہیں رہے تھے دو گاؤں سے ہم لوگوں نے پتا کیا تو ملے ہی نہیں پھر اس کے بعد یہ بہت کوسلی جو نا میں ملے چار سو یا ساڑھے چار سو رپے کی کلو ہم لوگوں کو یہ ملے چاول پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے اندر وہ کچھ تھا مطلب کچھرا وغیرہ جو ہوتا نا وہ تھا پھر وہ اس طرح پنکھے کے ساتھ چاچو نے جو نا وہ اڑا دیا پہلے چاہتی اڑھانے لگی تھی پھر شاید ان کو کوئی کام تھا کیونکہ بہت امرجنسی میں ہم لوگوں نے یہ بنوائی تھی ابھی انہوں نے کافی کام ان کے کرنے والے تھے لیکن ہم لوگوں نے کہا پہلے ہمیں یہ بنا دو تو پھر آپ لوگ جو نا وہ اپنے کام بعد میں کرتے رہنا خیر انہوں نے بھی ماری بات مانی اور کر لیے ویسے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی جو نا چاول کی کٹائی ہو رہی ہے تو نیکسٹ مند جو نا وہ آپ لوگ آ جائیے گا تو پھر جتنے مرضی جو نا وہ چاولوں کی پینیاں لے جانا بلکہ دیسی گھی کہ میں آپ کو بنوائے کے دوں گا لیکن ہم لوگوں نے کہا اتنے ہم لوگ ٹرائول کر کے نہیں آ سکتے تو آپ لوگ جو نا وہ تھوڑی سی ہمیں بنا دو اب تو یہاں پہ چاچو جو نا وہ بس اس کو جس کو کہتے ہیں چھٹ رہے تھے چاولوں کو تو بس اتنے سے چاول تھے تو انہوں نے چھٹ دیا بڑی جلدی سے کیونکہ پریکٹیس ہوتی ہیں گاؤں میں جو رہتی ہیں ان کو ان چیزوں کی بڑی اچھے سے پریکٹیس ہوتی ہے اس کے بعد پھر جب چاولوں کو انہوں نے چھٹ دیا چھٹنے کے بعد جو نا یہ اس کو نا بھون رہے تھے چاولوں کو تاکہ نا یہ اچھے سے پیس جائیں کیونکہ جہاں سے پیسوانا تھا نا چکی سے اس نے کہا گئی اگر میں اس کو اتنے یہ تین چار کلو چاول کو جو نا پیسوں گا نا تو وہ تو اس میں چکی میں ہی رہ جائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا جو ہاتھ والی چکی ہے نا آپ اس میں پیسوائیں اچھا خیر یہ بڑا ہی نا وہ کوئی میرے لیے تھا مزے کا سارا سین تھا شادی کے بعد کہ ویسے تو گھر آنے کی مجھے بہت زیادہ جلدی تھی لیکن ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا انجوائے بھی کرتی اس چیز کو کہ پہلے چاول آئے اور اتنے مزے کے یہ نئے چاول تھے ویسے تو کٹائیاں وہاں پہ ہو رہی ہیں اور جو نئے چاول ہوتے ہیں اس کی خوشبو اس کو کھانے کا مطلب بہت مزا آتا ہے کھانے کا تو یہاں پہ بس چاول بھون گئے تھے اور بھوننے کے بعد ہم لوگ اس کو چکی پہ لے آئے تھے تو یہ ان کے نیبرز میں چکی لگی ہوئی تھی ان کا جو گھر ہے نا یہ اتنا زیادہ وہ ہے نا پیور گاؤں والا یہ گھر ہے تو یہاں پہ زائد اور ان کے کزن یہ میر دیورانی کا بھائی ہے تو یہ زائد کے کزن بھی لگتے ہیں ان کی خالہ کا بیٹا ہے اور ساتھ میں یہ دونوں چکی پیس رہے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ہماری فیزز مت لائے گا پر وہ خیر آ گئے کوئی بات نہیں منکہ آپ لوگ تو لڑکے ہو لیکن ان کو خیر یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے ولاغ میں اس کو اپلوڈ کر دینا ہے تو یہاں پہ بس یہ تھوڑے تھوڑے چاول ڈال رہے تھے اور اس کو پیستے جا رہے تھے تو میرے لیے ویسے یہ بڑی مزید کی چیز تھی چکی اور بلکل ایک چھوٹا سا روم بناوا تھا جس کے اندر انہوں نے یہ چکی رکھی ہوئی تھی اور پورا گھر اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کچھا کچھا سا میں نے تو ویسے فرس ٹائم اتنا کچھا جو گھر آنا وہ پہلی بار دیکھا باقی جو گھر تھے نا وہ کچھ پکے تھے بیچ میں اور یہاں پہ انہوں نے یہ مونجی جو نا اپنی رکھی ہوئی تھی سوکنے کے لیے تو یہاں پہ یہ مرگیوں کے لیے ان کا چھوٹا سا گھر تھا اور ساتھ میں بلکل پیور جو نا گھر گاؤں والا تنا یہ ان کا گھر ویسا تھا اور بلکل کچھا گھر تھا کوئی بھی ان کا پکی والی جگہ کوئی دیوار پکی نہیں تھی بلکل مٹی کا گھر بناوا تھا کمرے تھے وہ بھی اسی طرح کے تھے اور باہر جو تھا نا ساری چیزیں اسی طرح کی بڑی اچھی لگ رہی تھی تو میں نے پھر شوٹ کر لیا تھا آپ لوگوں کے لیے کہ آج بھی جو نا کچھ ایسے گاؤں ہیں جہاں پر لوگ اس طرح کی زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں ویسے تو ان کی بچیاں جو ہیں وہ سکول سے آئیں میں نے دیکھا کالیج سے بھی کالیج یونیفارم انہوں نے پینا ہوا کہ مطلب پڑتی بھی ہیں اور اس طرح کے گھر میں جو نا بہت کام لڑکیاں جو نا روائیو کرتی ہیں لیکن خیر جن کو عادت ہوتی ہے وہ رہ لیتے ہیں تو بس یہاں پہ پھر ہم لوگ گھر آگ چکے تھے میں یہاں سے بھی جلدی آگئی تھی بس میں ویڈیو ہی شوٹ کرنے گئی تھی اس کے بعد پھر میں گھر آگئی تھی ابھی وہ چکی سے چاول جو نا وہ باد میں لے کر آئے تھے یہ گھڑ جو نا اتنے موٹے موٹے اس کے جو دھیلے نا یہ بلکل فریش اور پیور گھڑ ہے اس کا اتنا اچھا ٹیس تھا تو یہاں پہ بس یہ وہ پنیوں کی ہی تیاری جو نا وہ ہو رہی ہے اچھے یہاں پہ گیس بھی نہیں ہے گاؤں میں گیس بھی نہیں ہوتی اور یہاں پہ سلنڈر جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں اور سلنڈر کی گیس تو آپ کو پتہ ہے کتنی زیادہ مہنگی ہے اور اتنی گنی سی گیس ہوتی ہے مطلب بہت کم کونٹریٹی میں لگتی ہے جیسے ابھی آپ نے فل کروای اور ابھی ختم ہوگی مجھے تو سلنڈر کی گیس سے بلکل مزا نہیں آتا تو پھر اتنے زیادہ گیس تھے تو سلنڈر وغیرہ تو یوز کرنا پوسیبل نہیں تھا ان کے لئے بار بار اس کو فل کرواو بار بار جو ہے نا وہ لے کر آو تو پھر لکڑیاں وغیرہ ہی نا یوز کرتے ویسے تو سلنڈر بھی یہ کر لیتے ہیں یوز لیکن یہاں پہ لکڑیاں کا یوز کر کے تو بنا رہے تھے یہاں پہ چارش نہیں بن رہی ہے اس کے لئے پینیوں کے لئے تو یہ پھر زیادہ تر ویسے نا میل نہیں بنایا مطلب چاچو نے بنایا پینیاں اور یہ اس نے یہ دالش پیٹھا ہوئے تو اس نے بنایا یہ بھی زائد کے قزن ہے تو اس نے بنایا پینیاں اس نے چارش نہیں بنائی اور زائد باقی جو کام تھا نا اسی طرح یعنی کہ لڑکوں نے ملک ملا کے نا پینیاں بنا لی تھی لڑکیوں نے میں سے کسی نے بھی نہیں بنائی ہم لوگ اس پاس ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر چاچو آگے تھے تو وہ بس اس کو دیکھ رہے تھے چارش نہیں کر وہ کہتے تھوڑی سی نا آپ نے گاڑی کر دیا کیونکہ پھر اگر گاڑی ہو جانا پھر پینیاں جانا وہ سخت بن جاتی ہیں تو چارش نہیں کر جانا اب اس کے اندر انڈیل دیں گے اور اس کے بعد پھر انہوں نے بڑی ہی خوبصورت پینیاں بنائی تھی جب میری نئینہ شادی ہوئی تو میری ساس نے نا اسی طرح مجھے جو نا وہ مکسٹر اس کا بنا کے دے دیا مطلب چارش نہیں اس کے اندر ڈال دی چاولوں کے اندر مجھے انہوں نے کہا کہ پینیاں بنا دے نا میں اور میری نند بیٹھے ہوئے تھے تو وہ نماز پڑھنے لگ گی اور میں اور وہ پینیاں بنانے کے کنا گرم گرمی بناتے ہیں پینیاں تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گرم گرمی بناتے ہیں اگر تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کے بعد تو یہ بنتی نہیں ہے تو میں نے کیا کیا اور اس نے اس کو تھنڈا گھر لیا اور بعد میں ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بنی نہیں رہی پینیا نا میں نے کہا یہ تو بنی نہیں رہی تو انہوں نے مجھے بولا کہ تم لوگوں نے اس کو تھنڈا گار دیا نا دونوں نے مل کے تو اب یہ کیسے بنیں گی تو میں نے کہا اچھا اس کو گرم گرم بناتے ہیں پھر انہوں نے دوبارہ سے اس کو گرم کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے خود ہی پینیا بنا لی تھی میں نے ان کو بولا میں نے کہا مجھے تو نہیں بنانی آتی کیونکہ ہم لوگوں نے تو کبھی ایسا کام ہی نہیں کیا خیر لیکن میں نے اس لیے بھی ریکارڈ کر لیا تھا کہ میرے پاس ایک تو ریسیپی آ جائے گی اور میں اپنے گھر میں خود بنا لوں گی تو یہاں پہ بس ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ کتنی چاشنی جو نا وہ ڈالنی ہے چاچے پوچھ رہے تھے کہ زیادہ میٹھا رکھنا ہے کہ کم رکھنا ہے تو میں نے کہا بس نورمل یہ آپ رکھ دیجئے گا زیادہ میٹھا بھی نہیں ہماری طرف کھایا جاتا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت میٹھا کھاتے ہیں جیسا کہ میرے حضبن میرے دیور اتنا زیادہ میٹھا کھاتے ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے حیران ہوتی ہوں اب تو میرے حضبن نے بہت کم کر دیا میٹھا کھانا لیکن میرا دیور جنب وہ بہت زیادہ میٹھا کھاتا ہے کہ چاچار پانچ پانچ چمز تو ایسے بھر بھر کے چینی کے دودھ میں ڈال کے خیر ہر بندے کی اپنے اپنی چوائز ہوتی ہے کہ کچھ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہیں میں بہت کم میٹھا کھاتی ہوں تو یہ اس کے باہر میں بس پوچھے تھے اور یہاں پہ پھر وہ انہوں نے اچھے سے اس کو مکس کر دیا تھا تو مکس کرنے کے بعد پھر اس کی پنیاں بنا لیں گے ویسے بہت ایزی تھا لیکن جو اس کا باقی پروسس تھا نا گاؤں میں رہتے ہوئے بہت زیادہ وہ ڈیفیکل تھا پہلے اس کو چھانا پھر اس کے بعد اس کو بھونائی کی پھر اس کی جو چکی والا سسٹم تھا وہ بڑا وہ تھا مطلب محنت والا کام تھا ویسے بنانا اس کو آسان تھا اگر آپ کے پاس چاول پیسے ہوئے ہو اور گھڑ ہو تو آپ اس کو بہت ایزی لی اور بہت کوئی بنا سکتے ہو مطلب بس اس کی چاشنی بناو اور چاولوں کے اندر مکس کرو اور آپ اس کے بعد پھر آپ کی پینیاں جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہیں یہاں پر جو انا وہ کم لگ رہا تھا پھر انہوں نے اور چاشنی ڈالوائی اور یہ باقی بچ گئی تھی پھر ہم بوتل میں ڈال کے انہی کو دیا تھے خیر وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ساتھ ہی لے جو لیکن میں نے کہا نہیں ہم لوگوں نے کیا کرنی ہے میں آپ کہاں جاتے فوراں پینیاں ہی بنانے بیٹھ جاؤں گی تو یہاں پر وہ چیز کروارے تھے مجھے بھی اور زاہد کو بھی کہ آپ لوگ دیکھ لو اتنا مٹھا بہت ہے تو میں نے کہا ہاں جی بہت ہے بس اس کو جلدی سے بنائیں پھر ہم لوگ نکلیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں فوراں گھر کے لیے نکلنا تھا بہت ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں کو وہاں پہ اور میرا بلکل بھی اب دل نہیں لگ رہا تھا بس میرا دل کر رہا تھا کہ اب ہم جلدی سے گھر چلے جائیں کیونکہ مجھے عادت نہیں ہے رہنے کی یہاں پر بس چاچو کی پنیاں زیادہ اچھی بن رہی تھی اور زاہد کی نسبت خیر زاہد کو بھی آتی ہیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب گاؤں میں ہوتے تھے نا تو ماما کے ساتھ بنایا کرتے تھے لیکن کافی ٹائم ہو گیا ان کو بناتے ہوئے چاچو کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ تو ہر سال بناتے ہیں اور جتنا آپ کو پتیلہ نظر آ رہے ہیں کہتے تھے اتنا چاولوں کے ساتھ بھر کے تو پھر ہم لوگ بناتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا اتنی زیادہ کون کھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے بچے آتے جاتے کھاتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ سے جلدی ختم ہو جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو شاید عادت نہیں ہے نا اس لیے تو یہاں پہ بہت ہی خوبصورت وہ بہت سوف سورٹ تھی اور نرم نرم سے پلیاں بنا رہے تھے باقی سارے بھی آس پاس کھڑے دیکھ رہے تھے یہاں پہ جب پنیوں کا پروسیس تھا نا وہ تقریباً آلموس ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں گھر کے لیے نکلنا تھا اور مجھے میں بہت زیادہ خوش تھی کہ ہم لوگ اپنے گھر جائیں گے اور جب میں اپنے گھر میں اپنی داخل ہو جاتی نا تو پھر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میں فرس ٹائم بھی گئی تھی نا گاؤں تو اس کے بعد پھر مجھے یہی تھا کہ بس اب ہم گھر چلے جائیں کیونکہ میرا کچھ خاص دل نہیں لگتا وہاں پہ بس جو سٹی میں رہنے کے عادی ہوتی بس وہ ایک دو دن ہی وہاں پر سٹی کر سکتی ہیں ویسے تو میری بین اور میری بھائی کو بھی بہت زیادہ شوق ہے گاؤں میں جانے کا تو میں نے ان کو بولا تھا اس پر تو آگے سے وہ مجھے کہتے کہ نہیں آپ لوگوں نے بہت دن سٹی کرنا ہے تو ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ سکتے بس ہر بندے کو اپنے علاقے میں رہنے کی عادت ہوتی ہے تو اسی لئے وہ پھر میرے ساتھ نہیں گئے تھے کہہتے جس دن کبھی آپ ایک دن کے لئے جاؤ گا تو پھر ہم لوگ جائیں گے ساتھ یہاں پر میری وائز آور میں زنائش بھی اٹھ گئی تھی اور پھر میں نے اس کو سلا کر تو پھر دوبارہ اپنے وائز آور کو جو ہے نا وہ کنٹینیو کیا تقریبا 35 جو تھی نا وہ پینیا بنی تھی تو کچھ میں نے ان کو دے آئی تھی اور تقریبا 6 ہم نے خود رکھی تھی اور باقی جو ہے نا وہ اسی طرح دے دو دی تھی کیونکہ میں نے تو اتنی کھانی نہیں تھی مجھے کچھ خاص پسند بھی نہیں ہے میں ان جیزوں کی شکین نہیں ہوں اور بس یہاں پر ہم لوگ رو لے رہے تھے اور جب رو لے رہے تھے تو بچوں کو یہاں سے سکول سے چھٹی ہوئی ہوئی تھی اور چھٹی جو ہے نا وہ سکول اور کالیج وغیرہ سے بچے جو ہے نا واپس آ رہے تھے یہاں پر بس ہم لوگوں نے رو لیا اور پھر ہم لوگ گھر کے لئے نکل گئے تھے آج کا یہ وغیرہ تھا جو بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا میری باقی وغیرہ سے امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ نے کومنٹس میں ضرور بتانے اور ملتے ہیں سرک ایک نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ